پاکستان کی ایم بیسی میں یہ بپکش کے لوگ عید کی سوئیاں کھانے جائیں گے چائنہ کی ایم بیسی میں یہ لوگ دونیشن لینے کے لیے یا ایتیا میٹن کرنے کے لیے جائیں گے ارے بیپکش والے اگر اتنے دیش بھکت ہیں ان سے پوچھئے پچھلے ستر سالوں میں تب ہی پاکستان ایم بیسی کے سامنے انہوں نے بیروز پردرشن کیا وہاں تو لال چوب پہ یہ مرندر مودی جیسے پردان مندری نہیں جائے وہاں چاہتے ہیں انہوں نے بیروز کیا تھا یہ لوگ اتنے دیش بھکتا ہے چائنہ بھی ہمیں جو ہے پریشان کر رہا ہے اور پاکستان بھی کر رہا ہے تو کیوں نہیں یہ لوگ انہوں نے بیروز نہیں درج کر آیا اگر سرکار اور سینہ کام کر رہی ہے تو اس سے یہ پوچھیں گے آپ تو گئے ہی نہیں تھے آپ نے کام ہی نہیں کیا اس کا پروف دیجئے یعنی ہمیسا آئیے صافت پولیٹیکل جو جو دیکھیں میں تو ایسے لوگوں کو بلتا ہوں صافت پولیٹیکل سپورٹر اور جہادی وہ یہ جو بھیتر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو مینج کرنا ان کو ٹیکل کرنا سب سے پر یہ ہمیسا کچھ نہ کچھ ایسا صافٹ کورنر لیں گے کسی وہ تو فریڈم فائٹر کی لڑائی ہے وہاں بیروزگاری کی بکے کارل آتنکواد فیل رہا ہے ارے کاشمیر میں بیروزگاری کی پرابلم ہوتی تو سارے کاشمیری ہندو مشین گل لے کے کھڑے ہوتے ہیں ایک اے فورٹی سیبن لے کر کے آتنکوادی بن گئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وغیر سب پولیٹیکل کے لوگ کیوں نہیں بولنا چاہتے ہیں سب سے بڑی بادہ ٹیرریزم وغیرہ ان سب چیزوں کو ہٹانے میں اگر کوئی ہے تو یہ صافٹ کورنر ہے نیتاؤں کا اور پارٹیوں کا ٹھیک ہے